نمشکار جی راجستان کی ڈیجٹل پلیٹفوم میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں لبھاون جوشی آج بات کریں گے ان کی جنہوں نے سماج کی کئی مانگوں کو لے کر لڑائی لڑی ہم بات کر رہے ہیں لوکیندر سنگھ کالوی کی راجبوت کرنی سے ناکہ سنستہ پک اور سماج سے بھی لوکیندر سنگھ کالوی کا ندھن ہو گیا ہے کالوی لمبے سمیہ سے بیمار چل رہے تھے پچھلے سال 12 جون کو کالوی کی طبیعت بگڑی تھی اس کے بعد سے ان کا ایس ایم ایس اسپتال میں علاج چل رہا تھا کالوی پچھلے دنوں ٹھیک ہو کر گھر بھی آئے لیکن چار مارچ کو اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی اور شریر میں انفیکشن کے چلتے کالوی کا ندھن ہو گیا ناگور کے کالوی گاؤں میں ان کا انتیم سنسکار کیا گیا 27 اگست 1957 کو جن میں لوکیندر سنگھ کالوی کئی ساماجکس آندولنوں سے جڑے رہے ان کے پتا کالوی چندر شیکھر سرکار میں کندری منتری رہے تھے لوکیندر سنگھ کالوی نے پہلی بار 1913 میں میں راجپوت آرکشن کی مانگ اٹھائی انہوں نے راجپوت ساماجکے گیارہ مددوں کو لے کر راجپوت کرنی سینہ کا گھٹن کیا کرنی سینہ نے ساماجکے کئی مددوں پر لڑائی لڑی اور آندولن بھی کیے لوکیندر سنگھ کالوی کے نیترتو میں راجپوت کرنی سینہ نے 2006 سے لگاتار ہر سرکار کے سامنے سامانیہ ورگ اور راجپوت ساماج کے آرکشن کے لیے کئی بڑے آندولن کیے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں لوکیندر سنگھ کالوی کے راجنیتک کریئر کے بارے میں کالوی نے دو بار راجنیتی میں قسمت آج مانے کی کوشش کی انہوں نے باڑ میر سے بی جے پی کے ٹکٹ پر لوگ سبا چناؤ لڑا اس کے علاوہ ناغور سے نردلیے پرتیاشی کے روپ میں بھی وہ چناؤ میدان میں اترے لوکیندر سنگھ کالوی ساماجک نیائے مانگ سے بھی جڑے رہے ساماجک نیائے مانگ کے ذریعے سورن آرکشن کی مانگ کی لوکیندر سنگھ کالوی دو جار آٹھ ویدان سبا چناؤ سے پہلے کانگریس میں سامل ہوئے تھے وہیں دو جار چودہ میں لوگ سبا چناؤ سے پہلے انہوں نے بس پا بھی جوئن کی لوکیندر سنگھ کالوی نے ٹاشپوتھ سماج پر آدھارت فلموں اور سیریل میں جو دکتیں آ رہی تھی ان کی مانگ تھی ان کا جم کر ویرود کیا کالوی نکے نیتر تمہیں کرنی سینہ نے راجستان میں پدما وطی فلم کی ریلیز کا ویرود کیا اس سے پہلے انہوں نے فلم جودہ آکبر کا بھی پرجور ویرود کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ راجپوتھ سماج کو توڑ جھوڑ کر اس مووی میں دکھایا گیا ہے کالوی اپنی جبان سے ججبات اور جنون پیدا کر دیتے تھے اپنے اس شیلی سے کالوی نے بڑا سمرتھک ورگ کھڑا کر لیا تھا کالوی اکثر کہتے تھے مجھے رانی پدمنی کی سینٹیسوی پیڈی ہونے کا سو بھاگی اپرابت ہے کالوی کہتے تھے کہ جوہر کی جوالہ میں بہت کچھ جل جائے گا روک سکو تو روک لو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی سیر کٹوائے ہیں اور خون سے اتحاس لکھائے یہ بات وہ راجپوتوں کے گورف شتالی اتحاس کو لے کر کہا کرتے تھے لوک اندر سنگھ کالوی دوہزار سترہ میں آنند پال کے انکاؤنٹر کے بعد تدکالین وسندرہ سرکار سے بھی علج گئے تھے لوک اندر سنگھ کالوی اجمیر کے میو کولیت سے پڑے تھے لمبی قد کاٹی ہونے کے کاران وہ باسکیٹ بول کے بھی بہتر کھلاڑی تھے لوک اندر سنگھ کالوی کے ندھن کے بعد ان کے سمرتھکوں میں شوک کی لہر ہے کئی نتاؤں نے شردانجلی دیتے ہوئے انہیں یاد کیا کالوی تو نہیں رہے لیکن ساماجک مددوں پر کیے گئے ان کے آندولن سدیہ ویاد رکھے جائیں گے آج کے لئے صرف اتنا ہی مجھے دیجئے عزازت نمشکہ